امید کرتا ہوں ناظرین آپ سبی حضرات بخیر و آفیت ہوں گے دوستو آج میں جنگی شان میں کلام لے کر آیا ہوں ہندوستان کا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہوگا جو ان کے شخصیر سے نواقع ہوگا ان کا نام حضرت مولانا خبید و رحمان سجاد جہمانی ناظرین حضرت کا شمار ہندوستان کے ان نامور اور بزرگ حکتیوں میں سے ہے کہ جو ہندوستان کی حکومت سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے اسلام دشمنوں کو موتوڑ جواب دینے والے اور اسلامی قوانین کی مخالفت اور مداخلت کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دینے والے ہیں ناظرین ہندوستان کے مسلمانوں پر حضرت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ سائے لطف و کرم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں بہت بہت برکت دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق ادا فرمائیں تو ناظرین یہ کلام میرے خود کے زیر قلم کا نتیجہ ہے اگر یہ کلام آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں ضرور بندے کی حوصلہ افضائی کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے شانچ پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو آئیے ناظرین کلام کا پہلا مجھلہ سمات فاظر میرا تن میرا من میری جاں ہے وہ سجاد نومانیہ علم و حکیمت کے حضرت میرے باب ہے اہل حق میرے حضرت کے احباب ہے دین و اسلام کے ایک مہتاب ہے جن کی تعریف مجھ سے نہ ہوگی بیان ہے وہ سجاد نومانیہ دشمن دین کی خاطر وہ تلوار ہے اور باطن کے حلقوم پیوار ہے اور اسلام کے سپہ سالار ہے اندب فتار ہے اور شیری زبا ہے وہ سجاد نومانیہ اعلیٰ کی ریدار ہے اور ہے خیر خواہ سادگی اور توازوں میں انسا کہا اور ہمارے لیے گویا ایک بادشاہ جن کے اخلاق بے حد ہے سب پہ آیا ہے وہ سجاد نومانیہ اے خدا تجھ سے عقبر کی ہے یہ دعا فیض حضرت کا سب پہ تو کر دے آتا دشمنوں حاسدوں سے تو ان کو بچا کر تو حضرت کی عمرے میں برکت آتا جن کا انداز ہے لوگوں سب سے جدا ہے وہ سجاد نومانیہ میرا تن میرا من میری جاں ہے وہ سجاد نومانیہ